قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین کیسے افغان طالبان کے خوف سے بھارتی فوج کامپ اٹھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نے روس اور چین کی مدد سے امریکہ اور بھارت کی دوڑیں لگوا دی ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو افغان امن امل اپنے آغاز سے ہی مشکلات کا شکار رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ روس جو اس عمل میں اب تک بیک فوٹ پہ تھا اس کا فرنٹ فوٹ پر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطہ بڑی تبدیلیوں سے گزرنے کو ہے روس چاہتا ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی بھی عبوری انتظامی دھانچہ تشکیل پاتا ہے تو اس میں طالبان کو نمائنگی دی جانی چاہیے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زرخوف نے کہا کہ افغانستان کے پور امن سیاسی عمل میں طالبان کو متفقہ حکومت میں شامل کرنا مسائل کا منطقی حل ہوگا تاہم افغان صدر اشرف گنی کی حکومت تبدیل کرنے کے منصوبے کے حوالے سے ہٹ دھرمی کے باعث اس تناظر میں کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی پاکستان کی پالیسی بھی کچھ مختلف نہیں اس تناظر میں تمام فریقین کو محض مذاکرات کے بجائے اب عملی پیشرفت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان میں جلد از جلد امن قائم ہو سکے جس کے براہ راست اثرات اس پورے کھٹے اور بلخصوص پاکستان پر مرتب ہوں گے ادھر افغان امن امل کی کامیابی اور کھٹے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی تظویراتی اہمیت نے بھارت کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے جس نے واضح طور پر ان خچات کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فواج کے انقلاق کا اثر مقبوضہ کشمیر پر بھی پڑے گا بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے کچھ روز قبل کہا تھا کہ پاکستان تالبان کے ساتھ درینہ تعلقات کی بنا پر افغانستان میں فیصلہ کن کردار حاصل کر سکتا ہے بھارت اس وقت حرزہ سرائیاں کر رہا ہے کہ امریکی فوجوں کی جگہ پیدا ہونے والے خلاق کی جگہ شر پسند لے سکتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پھر سے عدم استقام پیدا ہو سکتا ہے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاق کے علان کے ساتھ ہی بھارت کو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ پاکستان تالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لے گا اس سے قبل بھارت نیٹو افواج کی حمایت کے ساتھ افغانستان میں بیٹھ کر اپنے مفادات حاصل کرتا رہا تھا جس نے غیر ملکی فوجوں کی آشرباز سے افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف بے دریگ استعمال کیا واضح رہے کہ پاکستان ہمیشہ سے مستقم افغانستان کا خواہاں رہا ہے چونکہ اس نام نہا دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کے فرنٹ لائن سٹیٹ اور اہم اتحادی ہونے کے ناتے اس جنگ میں اسے اسی ہزار شہادتوں اور سو ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چاہے گا کہ افغانستان میں دوبارہ بد امنی پیدا ہو اس وقت ایک بار پھر افغانستان میں پاکستان کا کردار بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک جانب افغانستان میں قیام امن کا پاکستانی خواب تابیر پانے جا رہا ہے تو دوسری جانب ماہرین بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جہریت کے خچات کا اظہار بھی کر رہے ہیں جن کے باعث اس وقت پاکستان کو ایک محتاط خارجہ پالسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے خطے کی جیو پولٹیکل صورتحال ایک بار پھر عالمی سیاست کے محفر پر آ گئی ہے پاکستان نے افغان عمل عمل کے لیے ہما جہتی کردار ادا کرتے ہوئے علاقائی قوتوں کو قریب لانے مذاکراتی ادوار اور شورش و جنگجوئی کے خاتمے کی کوششوں میں اپنا اثر و رسوق بڑے موثر انداز میں استعمال کیا اس کے علاوہ طالبان اور اشرف گنی کی حکومت کو قصیر جہتی مقالمہ تک لانے اور امریکیوں کے لیے باتشیت کو ممکن بنانے کے پورے عمل میں قلیدی کردار ادا کیا ہے دوستو امریکہ کا افواج کے انخلاق کا فیصلہ ایک بہترین قدم ہے اور اس سے افغانستان کو ایک نئی سمت حاصل ہوگی لیکن یہ بات اہمیت کی حامل ہوگی کہ اس ملک کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے بھارت جیسے ممالک کو مسائل کھڑے کرنے سے اشتناب کرنا ہوگا اگر بھارت نے ماضی کی طرح اپنا غیر ضروری اثر بڑھانے کی کوشش کی تو خطہ ایک بار پھر عدم استقام کا شکار ہو جائے گا امریکہ کے انخلاق سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی سرزمین پر بیرونی طاقتوں کی موجود کی علاقے کے امن و استقام کو یقینی نہیں بنا سکتی افغانستان کے پہاڑوں میں امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اسکری قوت کی ناکامی نے خطے کے اہم ممالک کے خیال میں یہاں موجود کھربوں ڈالر مالیت کے مادنی زخائر تک رسائی کا امکان روشن کر دیا ہے جنگ کے بعد گزشتہ چار دہائیوں کی جنگ سے تباہ حال اس ملک کی قسمت کے فیصلے اور مستقبل کی تشکیل کے لیے روس چین اور خطے کے دوسرے ممالک کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے افغانستان کے مادنی وسائل تک رسائی کے لیے امن کی خواہش اور اس کے لیے ناگزیر مساہلیت کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششیں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک افغانستان میں مرکزیت کے قیام اور ایک با اختیار حکومت کی تشکیل کے لیے کسی بھی قابل عمل فارمولے کا تعلق ہے تو منطقی اعتبار سے ایسا کوئی مادل سامنے نہیں آ سکا جسے موجودہ حالات میں موضوع اور زمینی حقائق کے مطابق قرار دیا جا سکے اور جس پر فریقین اتفاق کر سکیں دوسرا یہ کہ تالبان کو افغانستان کے ساٹھ فیصد حصے پر قابض ہونے کی وجہ سے مذاکرات کی حد تک تو قبول کر لیا گیا لیکن جہاں تک مستقبل کی حکومت کا تعلق ہے امریکہ کی طرح روس اور چین کی خواہش بھی یہی ہے کہ افغانستان میں کوئی ایسی قیادت سامنے نہ آنے پائے جو افغانستان میں عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے چیلنج بن سکتی ہو تمام تہوتی طاقتیں جانتی ہیں کہ تالبان اقتدار و روایات کے ساتھ مستحکم طور پر جڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے افغانستان میں سرمایہ داریت کا جال مکمل ازادی اور فنکاری کے ساتھ نہیں پھیلایا جا سکتا تالبان کی مجودگی میں یہ امر تقریباً ناممکن ہے کہ عالمی سہوکار اپنی من مرضی سے افغانستان کے وسائل کی لوٹ مارک کر سکیں اس لیے افغانستان کے لیے تیار کیے گئے تمام منصوبوں میں ان قوتوں کی نمائندگی ضروری خیال کی جاتی ہے جو مستقبل میں عالمی طاقتوں کے مفادات کے زامن بن سکتے ہوں اب جبکہ امریکی صدر نے گیانہ ستمبر نیٹو فوجوں کے انقلاق کے لیے ٹائم فریم دے دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ امریکی قیادت تیشتہ اوقات کے مطابق افغانستان سے فوجی انقلاق کو یقینی بنائے تاکہ خطے میں امن کا قیام ممکن بنایا جا سکے اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھارت کو بھی لگان ڈال کر رکھے جو ایک بار پھر سے حالات کو خراب کرنے کے لیے نہیں چالیں چل رہا ہے تمام قوتوں کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ افغانستان میں امن طالبان کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں